ہیلو ایبریون آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور میرا نام ہے دلیر سنگھ سو آپ نے بڑی ساری میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیس کومنٹ کر کے میرے کو بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگتی ہیں اور اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں ہم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاج رہے ہیں کہ نئی فریج کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈبل ڈور کا فریج رہے گا جو نیا لیٹس موڈل آیا ہوا ہے سامنسنگ کا اس کے ریگارڈنگ ہم بات کریں گے سو آپ کو میں اس کی فرسٹ لوگ بھی دکھاتا ہوں سو آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر جو نیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن پرس کر لیجئے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جا سکے آپ کو جانکاری مل سکے آپ کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو سو دیری نہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا فرسٹ لوگ اور اس کے بعد میں اس کے فیچرز کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سو دوستو میں ہوں بلگل فریج کے سامنے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے بہلا بات کروں سامسنگ کے فریج کے ریفریجیڈر کے بارے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آج تو اس کا جو موڈل نمبر رہے گا ہم ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آئیٹ ٹوانٹی ایڈ بی ٹری ایٹ ڈیو 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 بلکل یہاں پر باہر دے رکھا ہے اور یہیں سے آپ سارا temperature وغیرہ control کر سکتے ہیں اور یہ والا model جو آتا ہے سامسنگ کا convertible model ہے 3 in 1 3 in 1 کا مطلب ہے اس ref کو آپ 3 طریقے سے use کر سکتے ہیں آئیے ایک ایک کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پر دیکھئے یہاں پر freezer دے رکھے ہیں freezer جو اوپر والا portion ہے اس کا temperature یہاں سے control ہوگا اور یہاں پر fridge دے رکھا ہے fridge کا بھی ادھر سے یہاں سے temperature control ہوگا اور یہ والا fridge ہے convertible freezer اگر آپ freezer کو simple fridge بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے 3 second کے لئے button press کریں گے تو اوپر کا جو freezer ہے وہ simple fridge بن جائے گا پورا section آپ fridge کا use کر سکتے ہیں اس کے بعد دو mode اس میں اور آ جاتے ہیں power freeze 3 second کے لئے press کرتے ہیں تو جو اوپر والے freezer ہے اس میں cooling اور extra fast ہو جائے گی اور ایک اس میں fridge کے لئے option سیم رہے گا power cool میں ملتا option یہاں پر 3 second کے لئے button press کریں گے تو آپ کا جو fridge section ہے اس میں بھی extra cooling ہونی شروع ہو جائے گی so company ہمیں یہاں پر کیا کیا دے رہی ہے یہاں پر سب سے پہلے بات کریں تو ہمیں یہ والا fridge میں 10 year warranty on compressor ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں company لکھ کر دے رہی ہے connect inverter runs on home inverter consume less power than 2 CFL آپ گھر کے inverter بھی اس کو چلا سکتے ہیں stabilizer free operation رہے گا 100 سے 300 وٹ تک اپنے آپ control کرے گا اور company نے test کر رکھا یہاں پر 21 سال تک اس کی tested compressor life رہتی ہے اور اگر اندر کی interior کی بات کروں تو وہ بھی آئے دیکھتے ہیں یہاں پر ایک convertible اچھا freezer section آپ کو مل جاتا ہے جو کی convert بھی ہو جاتا ہے اگر میں fridge والے section کی یہاں پر بات کروں تو سب سے پہلے ایک shelf اوپر مل جاتی ہے اور ساتھ میں ہمیں نیچے مل جاتی ہے ایک easy slide self جو کی آرام سے باہر بھی آ سکتی ہے آپ اس کو پر سمان رکھ کے اس کو آرام سے اندر بھی کر سکتے ہیں نیچے والے بھی ہمیں ایک toughen glass self اور مل جاتی ہے اور اس کے بعد ایک space ہمیں یہاں پر اور مل جاتا ہے جس پر بھی آپ کو toughen glass self ملتی ہے vegetable box کے جو اوپر ہے اور اس کا جو vegetable box ہے وہ بھی easy to slide ہے channel system کے ساتھ دے رکھا ہے اور یہ یہاں پر stuck ہو رہا ہے تاکہ ایک دم سے باہر نہ آئے tall bottles guard یہاں پر آپ اچھی دو دو سے ڈھائی لیٹر کی بوتلیں رکھنے کے لئے company نے space دے رکھا ہے اور یہاں پر آپ آرام سے کوئی بھی چیز wedge, non wedge niboo وغیرہ یا egg وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی اچھا سارا space ہے یہاں پر یہاں پر company نے frision section کے لئے بھی دو bins دے رکھی ہیں جس میں آپ کافی اچھا سمان adjust کر سکتے ہیں اور side سے اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو یہ دکھ رہے ہیں یہ sad سے سارا leather coating کے ساتھ ہاتا ہے جو کی scratch proof بھی رہتا ہے اور اس کو lifetime کے لئے جنگ بھی نہیں لگتا company نے یہاں پر نیچے ایک trolley بھی بنا رکھی ہے جو کی باہر بھی نکل جاتی ہے ٹوکری بنی ہوئی ہے جس میں آپ کوئی بھی dry چیز رکھ سکتے ہیں آلو پیاز وغیرہ جو کی cooling کے بینا رہے گی آپ کو بتانا کونسا پارٹ زیادہ اچھا لگا کونسی چیز بہت پسند آئے اس میں so i hope سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی فریج میں کیا کچھ رہا خاص آپ کو کونسا پارٹ زیادہ اچھا لگا اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہیں so چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل ایکن پرس کر لیے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جا سکے آپ کا فیدہ ہو نقصان ملتے ہیں نئے ویڈیو میں